جسم میں درد پٹھوں اور ہڈیوں میں درد جوڑوں میں درد اور بہت سے جسمانی تکالیف ہمیں صرف اور صرف غلط کھانے پینے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں ان دردوں میں سے ایک بہت ہی عام سا درد ہے جسے ہم شاٹیکہ کا درد کہتے ہیں یہ درد بہت سے لوگوں میں عام ہو گیا ہے اور اس درد کی وجہ ہوتی ہے بیٹھ کر کام کرنا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اور بہت دیر تک بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے شاٹیکہ جیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے شاٹیکہ کے درد کی علامات کیا ہیں اور اس درد کا علاج گھر پر بڑی آسانی سے کیسے کیا جا سکتا ہے عموماً یہ درد شاٹیکہ وین کے پریس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وین پیروں سے کولے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس طرح دوسری بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں بلکل اسی طرح شاٹیکہ کے ہونے والے درد کی بھی علامات ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاٹیکہ کی علامات بتائیں گے ان میں سے کوئی علامت بھی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اور اس کا وقت پر علاج ضرور کریں تو چلیے جان لیتے ہیں وہ علامات سب سے پہلی علامت کمر کے نچلے حصے میں درد کا ہونا کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا یہ بہت ہی کومن علامت ہے شاٹیکہ کے درد کی لیکن عموماً لوگ اس کو صرف کمر درد ہی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اگر آپ کو کمر کے نچلے حصے میں بار بار درد ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو شاٹیکہ کا درد ہونے والا ہے اس علامت کے نظر آتے ہی آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیں پیروں کے درد کا بڑھنا اگر آپ کے پیروں میں اٹھتے بیٹھتے درد بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی شاٹیکہ کی ایک علامت ہو سکتی ہے آپ کو اس علامت پر دھیان ضرور دینا چاہیے کولے کی ہڈی میں درد ہونا یا کولوں میں درد ہونا پیروں میں جلن ہونا اینٹھن ہونا بھی شاٹیکہ کی علامت ہے پیروں کا سن ہو جانا اگر کسی انسان کا پاؤں بار بار سن ہو جاتا ہو تو یہ بھی شاٹیکہ کی ایک علامت ہو سکتی ہے چلنے میں تکلیف کا ہونا درد کا ہونا کولے سے لے کر ایڈی تک درد کی لہر کا اٹھنا یہ سب علامات شاڈیکہ کی علامات ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی بھی علامت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان مسائل کے علاج کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس مسئلے کا علاج بڑی آسانی سے گھر پر ہی کر سکتے ہیں یہ علاج آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں لہسن اور دودھ سے علاج لہسن کو دودھ کے ساتھ تو پینا بہت ہی مشکل ہے اور ناغوار بھی ہے لیکن شاڈیکہ کے علاج کے لیے یہ نسخہ نہ صرف پینا ہوگا بلکہ تین ہفتے تک مسلسل پینا ہوگا اس نسخے کو بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں چار سے پانچ عدد لہسن کی کلیوں کو چھیل لیں اور تین سو میلی لیٹر دودھ لے لیں ایک کپ پانی اور حسب زائے کا شہد برتن میں دودھ اور پانی ملا کر چولے پر رکھ دیں اور اس میں لہسن کی کلیوں کو کٹ کر ڈال دیں اور دودھ کو پکنے دیں جب عبال آ جائے تو اتار کر تھنڈا ہونے دیں جب دودھ نیم گرم رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں اور اس نیم گرم دودھ کو چسکی چسکی کر کے پی لیں اس دودھ کو رات سونے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے کم از کم تین ہفتے مسلسل استعمال کریں لہسن میں چونکے انٹی انفلومیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شاٹی کا سے ہونے والی سوجن میں بھی آرام ملتا ہے حلدی اور تیلوں کے تیل کا استعمال اس کیلئے آپ تیلوں کے تیل میں حلدی پاوڈر ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں پولے سے لے کر ایڑی تک جہاں بھی درد ہو رہا اس جگہ پر اس پیسٹ کو لگائیں اور اچھی طرح سے مساج کریں یہ مساج آپ دن میں دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے یہ ہمارے نروس کو رپیئر بھی کرتی ہے حلدی کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلڈ ملے گا اس کے علاوہ آپ حلدی پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روزانہ صبح و خالی پیٹ حلدی پانی کا استعمال کرنا چاہیے حلدی پانی بنانے کے لیے آپ ایک گلاس ہلکے نیم گرم پانی میں دو سے تین گرام حلدی پاوڈر ملا کر اس حلدی پانی کو چسکی چسکی کر کے آرام سے پیئیں یہ حلدی پانی آپ کے جسم میں بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ کرے گا اس کے علاوہ شاڈیکہ کے درد سے جان چھڑانے کے لیے آپ میتھی کے لڈو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ لڈو بنا کر رکھ لیجئے اور انہیں روزانہ استعمال کریں سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے جیسے جیسے تھنڈ بڑھتی جائے گی جوڑوں کے درد اور شاڈیکہ کے درد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا آپ سلاجیت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لیکوڈ سلاجیت کا استعمال کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے اور اس کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے ایک ماچس کی تیلی کو دو حصوں میں بانٹ لیں اور ایک حصے کو سلاجیت کے لیکوڈ میں ٹچ کر کے بلکل تھوڑا سا لگا کر نیم گرم دودھ میں شامل کر لیں اور پھر اس دودھ کو چسکی چسکی کر کے پی لیں سلاجیت والے دودھ کا استعمال آپ کو کم از کم دو ہفتے ضرور کرنا چاہیے یہ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے یہ درد خود بخود ٹھیک بھی ہو سکتا ہے شاڑی کا کے درد کے دوران کچھ پرہیز آپ کو ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے تھنڈی چیزیں مثلا آئس کریم، سوڈا، دودھ سوڈا، کولڈ ڈرنگ وغیرہ استعمال بلکل نہ کریں تیز میچ مسالے والی اور تلی ہوئی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں اور ہلکی پھلکی واق ہر صورت میں کیا کریں تاکہ آپ کی ٹانگ میں خون کا بہت ٹھیک سے ہو سکے اگر ممکن ہو سکے تو جس ٹانگ میں درد ہو وہاں سرسوں کے تیل کا مساج ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ٹانگوں کی وینز اچھے سے کھل سکیں اور اگر آپ ایک تیل گھر پر بنا لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا چار سو گرام لہسن کی چھلی ہوئی کلیاں لے لیں اور ایک لیٹر خالص زیتون کا تیل بھی لے لیں سب سے پہلے لہسن کی کلیوں کو باریک باریک کاٹ لیں اور ایک شیشے کے جار میں یہ لہسن کی کلیاں ڈال کر ان پر ایک لیٹر زیتون کا تیل ڈال کر ڈھککن اچھی طرح سے بند کر کے پندرہ دن کے لیے تھنڈی اور سایہ دار جگہ پر رکھ دیں کوشش کریں کہ جار پر سورج کی روشنی نہ پڑے روزانہ اس جار کو اچھی طرح سے ہلا کر پھر رکھ دیا کریں تاکہ لہسن اور تیل کا مکسر آسانی سے بن سکے پندرہ دن کے بعد اس تیل کو چھان کر کسی دوسری شیشی میں محفوظ کر لیں یہ تیل شاڈیکہ کے درد کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے صبح و شام اس تیل سے مساج کریں چند دنوں کی استعمال کے بعد ہی آپ کو درد میں بہت زیادہ افاقہ نظر آئے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا